ویلکم تو ہیل سیزیو پی ایچ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیکچر میں پی ایچ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ پی ایچ کیا ہے اس کا پارمولا کیا ہوتا ہے اور کسی بھی سلوشن کی پی ایچ کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور عدویات کے شعبے میں پی ایچ کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پی ایچ کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل بیان کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ کو تائم پر مل سکے What is pH? سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ایچ کیا ہے اور یہ جاننے کے لیے سلائٹ کو ریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے pH is a unit of measure which describes the degree of acidity اور alkalinity of a solution کسی بھی محلول کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ وہ محلول تیزابی خاصیت رکھتا ہے یا پھر وہ احساس ہے ان خصوصیات کو معافنے کے لیے جو unit یا پھر عالی استعمال کیا جاتا ہے اسی کو pH کہتے ہیں بات بلکل سادہ سی ہے کہ pH اصل میں معافنے کا ایک unit ہے جو کہ یہ معافتہ ہے کہ کوئی بھی solution اس لی کی نیچر ہے یا پھر وہ basic in nature ہے it is measured on a scale of 0 to 40 جیسے ہمارے پاس عام scale ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی کافی اور کتابوں پر لائنز لگاتے ہیں اور جیسے ان scale کی اوپر numbers لکھے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح pH کا بھی ایک scale ہوتا ہے اور pH کے scale کی اوپر بھی 0 سے لے کر 14 تک numbers لکھے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ numbers کہ آپ ظاہر کرتے ہیں اور کون سا number اس لی کو ظاہر کرتا ہے اور کون سا number basic کو ظاہر کرتا ہے یہ ساری details ہم آنے والی slides میں کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ pH کا لفظ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے یہ جاننے کے لیے مزید slide کو read کرتے ہیں یہ لفظ pH یونانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے پی اور ایج کا سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی کس کو ظاہر کرتا ہے پی کو ہمیشہ چھوٹی ABC میں لکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو جہاں پر لکھایا گیا ہے اور پی حسابی علامت ہے جو کہ حساب میں پڑے جانے والے لوگیرسم کے منفی ہونے کی ایک نشانی ہے اب بات کرتے ہیں ایج کی اور ایج ہمیشہ capital یعنی کے بڑی ABC میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایک کیمیائی علامت ہے ایج کا لفظ ہائیڈروجن کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ہائیڈروجن کا ایک کیمیائی علامت ہے اب ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی solution کے اندر ہائیڈروجن کی تعداد کیا ہوتی ہے یہ ماپنے کے لیے ہم جو اعلیٰ استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم پی ایج کہتے ہیں The formal definition of پی ایج is the negative logarithm اور negative log of the hydrogen ion activity کسی بھی solution کے اندر ہائیڈروجن کے آئن کے کام کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگیرسم کے اندر منفی انداز میں لکھتے ہیں اور یہی پی ایج کہلاتی ہے The pH involved taking negative log of hydrogen ion concentration کسی بھی solution میں hydrogen ion کی تعداد کو ہم منفی لوگیرسم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور یہی پی ایج ہے اور پی ایج کا فارمولہ ہے پی ایج برابر ہے minus log hydrogen ion This hydrogen ion concentration is usually expressed in moles per later hydrogen کی یہ تعداد کو ہم اصل میں ایک یونٹ میں لکھتے ہیں اور یہ یونٹ ہے moles per liter solutions with a pH less than 7 are said to be slick and solutions with a pH greater than 7 are basic or alkaline ایسے solutions جن کا pH ساتھ سے کم ہوتا ہے وہ تضابی solutions کہلاتے ہیں اور ایسے solutions جن کا pH ساتھ سے زیادہ ہوتا ہے وہ basic یا پھر alkaline یعنی کہ احساس solutions کہلاتے ہیں pure water has a pH very close to 7 and blood has a pH 7.35 خالص پانی کی pH ساتھ سے بالکل قریب تر ہوتی ہے اور خون کی pH 7 یا 3 5 ہوتی ہے خالص پانی اور خون کی pH سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں slightly basic in nature ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک pH scale دکھایا گیا ہے جس کی اوپر 0 سے لے کر 14 تک نمبر لکھے ہوئے ہیں 0 سے لے کر 7 تک جو نمبر ہیں یہ اس لیک یعنی تضابیت کو ظاہر کرتے ہیں اور 7 سے لے کر 14 تک جو نمبر ہیں یہ basic یا پھر alkaline یعنی کہ اس 7 کو ظاہر کرتے ہیں 7 نمبر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی solution neutral ہے یعنی کہ نہ وہ استق ہے اور نہ ہی وہ basic ہے ادویات کے شعبے میں pH کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر pH کیا اہمیت ہے کسی بھی دوائی کے بارے میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس دوائی کی pH کیا ہے کیونکہ اگر ہمیں انسانی جسم کی pH معلوم ہے لیکن ہمیں دوائی کی pH معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس دوائی کا کوئی غلط ردی عمل بھی ہو سکتا ہے جس وجہ سے ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جسم کی pH اور دوائی کی pH دونوں کیا ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈوزج پار اگزمپل آئی ڈروپ نیزل ڈروپ ہیر ڈروپ اور ارسلوشن انجیک ٹیبل کچھ ادویات کی اشکال جیسا کہ مسال کے طور پر آنکھ میں ڈالی جانے والی دوائی والے کترے ناکھ میں ڈالی جانے والے کترے کان میں ڈالے جانے والے کترے اور اس کے علاوہ ایسے سروشن جو کہ ہم اپنے موہ کے رستے سے لیتے ہیں یا پھر انجیکشن یعنی ٹی کے وغیرہ ان تمام ادویات کی پی اچ کا انتہائی مناسب ہونا اور اس کے علاوہ انسانی جسم کے بلکل برابر پی اچ کا ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ سب وہ ادویات کی اشکال ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر اسی وقت ڈالی جاتی ہیں اور اس کے بلکل برقس ہمیں اس کا ردعمل بھی ظاہر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان تمام ادویات کو پی اچ کی مناسب رکھنا اور ان کے پی اچ کو کس طرح سے کیا جاتا ہے مختلف اقسام کی سلوشن کی پی اچ کو نکال کے لیے ہم مدرجہ زیل فارمولے کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں فار ایسٹ یعنی تضابی سلوشن کے لیے کون سا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فارمولا ہے پی اچ لگیریتم ہائیڈروجن آئین اب بات کرتے ہیں فار بیس یعنی کھلائن یا پھر بیسک یا پھر احساس سلوشن کو کس طرح سے کیا جاتا ہے تو اس کا فارمولا ہے کسی بھی سلوشن کے اندر ہائیڈروجسل آئین کتنی تداد کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم منفی لگیریتم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا فارمولا ہے پی او ایس برابر ہے مائنس لگیریتم ہائیڈروجسل آئین کنسٹرکشن بیر ایس پی ایس پلس پی او ایس یعنی کے ایس ایس بی جب ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ برابر ہو جاتا ہے خورٹین کے جو پانی کا پی ایس ساتھ ہوتا ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پانی ایس نیوٹرل ہے اور اگر کسی بھی مرقب کا پی ایس ساتھ سے نیچے چلا جائے تو اس مرقب کو ہم تضابی مرقب کہتے ہیں اور اگر کسی مرقب کا پی ایس ساتھ سے زیادہ ہو جائے تو اس مرقب کو بیسک یا پھر الکلائن یا پھر احساس مرقب کہتے ہیں نیچے آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے یہ ایک پی ایٹ سکیل کی تصویر ہے جس کی اوپر زیرو سے لکھر چودہ تک نمبر لکھے ہوتے ہیں زیرو سے لکھر ساتھ کو کوئی بھی سلوشن یا پھر مرقب الکلائن یا پھر بیسک نیچر ہے اب اس تصویر کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرے اس ساتھ نمبر نیوٹرل کو ظاہر کرتا ہے اب جو بھی چیز ساتھ سے نیچے چلی جائے گی تو وہ اس کی تضابیت بڑھتی چلی جائے گی یعنی کہ اگر ساتھ سے نیچے چھ آ جاتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی سلوشن یا پھر مرقب کم تضابیت کا حامل ہے اور جیسے ہی چھے سے نیچے گرتا چلے جائے گا اور ایک تک پہنچ جائے گا تو ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی سلوشن تیز قسم کی تضابیت کا حامل ہے اسی طرح اگر ہم بیسک والی اطراف کی بات کریں تو ساتھ نیوٹرل کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ کے بعد اگر آٹھ کی بات کی جائے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی سلوشن کم بیسک نیجر ہے اور جیسے جیسے سلوشن کا پی ایج چودہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا جیسے تیر کا نشان اس کی طرف جا رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی بھی سلوشن کی بیسک کتنی زیادہ ہے کسی بھی سلوشن کی پی ایج کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے پی ایج آفا سلوشن is میئر بائی فالبنگ میتھر کسی بھی سلوشن کی پی ایج کو معافنے کے لیے ہم مندرجہ زیر طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے بائی یوزنگ پی پی پر کسی بھی سلوشن کی کسی بھی سلوشن کے اندر جب آپ پی ایج پی پر کو ڈپ کرتے ہیں تو پی ایج پی 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 جیسا کہ آپ کو اسی سلائیڈ کے بلکل نیچے پی 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 سلائیڈ ساتھ تک جو بھی رنگ آپ کو دکھائے گئے ہیں اگر آپ پی 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 سلوشن تضابی نیچر کا ہے اور اگر اس پی 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 رنگ تبدیل ہوا ہے اس رنگ کو آپ نے پی سکیل کے ساتھ ملانا ہے اور جس بھی رنگ کے ساتھ یہ مل جائے گا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی بھی سلوشن کی پی کیا ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بائی یوزنگ پی ایش میٹر اور تیسرے نمبر پر ہے بائی یوزنگ انڈیکیٹر ان دونوں کی ڈیٹیل ہم نیکس آنے والی سلائٹ میں کریں گے پی ایش انڈیکیٹر کسی بھی سلوشن کی پی ایش کو معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک پی ایش انڈیکیٹر ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائٹ کو ڈیٹ کرتے ہیں پی ایش انڈیکیٹر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی سلوشن کی پی ایش کو تبدیل کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں جیسے ہی کسی بھی سلوشن کے اندر تھوڑی سی مقدار میں پی ایش انڈیکیٹر کو ڈالا جاتا ہے تو یہ پی ایش انڈیکیٹر اس روشن کی پی ایش کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس روشن کے رنگ کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس سلوشن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس سلوشن کی پی ایش بھی تبدیل ہو چکی ہے یہ جو پی ایش انڈیکیٹر ہیں یہ اصل میں کیمیائی مرکب ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی سلوشن کے اندر بہت ہی تھوڑی سی مقدار میں ڈالے جاتے ہیں جب بھی ہم ان پی ایش انڈیکیٹر کو کسی بھی سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ پی ایش انڈیکیٹر اس سلوشن کا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کی پی ایش کو معافنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اس سلوشن کی پی ایش کو تبدیل کر دیتے ہیں آخر کار ہم پی ایش کو معلوم کرنے کے لیے پی ایش انڈیکیٹر کا ہی استعمال کیوں کرتے ہیں یا پھر پی ایش انڈیکیٹر کا صحی استعمال کیا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر ہے بہت ساری مرکبات کی اقسام کو اگر جان نہ ہو تو ان کے لیے ہم پی ایش انڈیکیٹر کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اگر آپ کے پاس مختلف اقسام کے نمونے موجود ہیں اور آپ یہ جان نا چاہتے ہیں کہ کس نمونے کی پی ایش کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ پی ایش انڈیکیٹرز کا ہی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کسی بھی محلول کے اندر اگر یہ جان نہ ہو کہ اس میں کوئی اور کیمیکل سب سانس موجود ہے یا بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ہم اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی پی ایچ انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہیں ٹائپ اور پی ایچ انڈیکیٹرز پی ایچ انڈیکیٹرز کی اقسام دیر آر تھری فنڈیمنٹل ٹائپ آف انڈیکیٹرز عام طور پر ہمارے پاس پی ایچ انڈیکیٹرز کی تین اقسام موجود ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ریڈاکس انڈیکیٹرز اور تیسرے نمبر پر پریسی پیٹیشن انڈیکیٹرز پی ایچ انڈیکیٹرز کی پہلی قسم ہے ایسی انڈیکیٹرز یعنی تضابی اور الکری انڈیکیٹرز یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جب آپ ان کو کسی بھی سلوشن کے اندر تھوڑی سی مقدار میں ڈالتے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز اس سلوشن کا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سلوشن کی پی ایچ بھی یہ تبدیل کر دیتے ہیں پھر اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا وہ سلوشن اس اور ان کی مسالوں میں مجود ہے پہلے نمبر پر میتھائل اورنج اور دوسرے نمبر پر سپن آف تھا لیے پی ایچ انڈیکیٹرز کی دوسری قسم ہے ریڈاکس انڈیکیٹرز سب سے پہلے لفظ اوکسیڈیشن اور ریڈاکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوکسیڈیشن کی یہ کیا ہے جب کسی بھی مرقب کے اندر اوکسیڈیشن کو جمع کیا جائے اور ہائیڈروجن کو خارج کیا جائے تو اس عمل کو ہم اوکسیڈیشن کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ ریڈکشن کیا ہوتا ہے جب کسی بھی مرقب میں سے آپ اوکسیڈیشن کو نکال دیتے ہیں اور ہائیڈروجن کو ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ ہائیڈروجن کو جمع کرنا اور اوکسیڈیشن کو خارج کرنا یہ عمل ریڈکشن کہلاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ ریڈوکس انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ وہ مرقبات ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی سلوشن کے اندر اوکسیڈن یا پھر ہائیڈروجن کو داخل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے کیمیائی عمل سے اس سلوشن کے اندر کچھ رنگوں کی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اور اس تبدیلی کو ہم ایک انڈیکیٹر کی مدد سے بہ آسانی جان سکتے ہیں اور یہ ریڈاکس انڈیکیٹر کہلاتا ہے جیسا کہ مسال کے طور پر ہمارے پاس چند ایک ریڈاکس انڈیکیٹر کی مسال موجود ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے میٹل اورگینک کمپلیکس پار ایسی پیران تھرولی اور دوسرے نمبر پر پر پیو اورگینک ریڈاکس سسٹم پار ایک میٹھائیلی بیلو اور تیسرے نمبر پر پیٹاشیوم پر میگانیڈ کی ایم 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 سب سے پہلے لفظ پیٹاشیوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پریسپٹیشن کو سمجھنے کے لیے اسی سلائیڈ کے بلکل نیجے پریسپٹیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں پریسپٹیشن دا ایکشن اور پروسس آف پالنگ کولیکٹنگ اور کنڈینسنگ ہوتا ہے تو اس عمل کے دوران اس روشن میں پائے جانے والی سب سانسز اس کے بلکل پیندے میں بیٹھ جاتی ہیں اس کے پیندے میں جمع ہو جاتی ہیں اس کے پیندے میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس اکٹھی ہونے والی چیزوں کو ہی ہم پریسپٹیٹ یا پھر پریسپٹیشن کا نام دیتے ہیں اب ہم انڈکیٹرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ پریسپٹیشن انڈکیٹرز کیسے کام کرتے ہیں دوس انڈکیٹرز دیٹ چینج دیئر کلر دیورنگ پریسپٹیشن ریکشن آر کال پریسپٹیشن انڈکیٹرز جیسے ہی آپ کسی بھی سلوشن کے اندر پریسپٹیشن جدے میں جا کے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سلوشن کا پریسپٹیشن کیا ہے جیسا کے مثال کے طور پر ہم کون سے انڈکیٹرز کا یہاں پر استعمال کرتے ہیں ان میں شامل ہے پینول لیٹ اور دوسرے نمبر پر ہے پٹاشیم پرامیم اکسائٹ وغیرہ اپلیکیشن اور پی ایچ انڈکیٹرز ان فارمیسی عدویات کے شعبے میں پی ایچ انڈکیٹرز کی کیا اہمیت ہے اور اس کا استعمال کہاں اور کیسے کیا جا رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل اسی ٹاپک میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے پی ایچ اپنا عدویات کی اندر زندہ اجسام میں اور اس کے علاوہ خوراق کے شعبے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر ہمیں عدویات کی پی ایچ معلوم نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں یہ عدویات انسانی جسم کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں جس وجہ سے انسانی جسم کی پی ایچ پر ہے انزائیم جوکہ پروٹین ہوتے ہیں اور یہ انسانی جسم میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور یہ انزائیم انسانی جسم میں ایک خاص کی ایچ کی اندر ہی رہ کر یہ کام کرتے ہیں اگر کسی انسانی جسم میں انزائیم کی کمی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انزائیم کو بطور عدویات کیار کیا جاتا ہے جس وجہ سے اگر ہمیں ان کو تیار کرتے وقت اس سلوشن کی پی ایچ معلوم نہیں ہوگی تو ہم کہیں بھی کسی بھی صورت میں ان کو صحیح طرح سے تیار نہیں کر پائیں گے جس وجہ سے انزائیم کی تیاری میں بھی پی ایچ کو مدنظہ رکھنا اور پی ایچ کو مابنا اور اس کو مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بلیڈ has a specific ph of 7.3 to 7.4 پون کا ph 7 کی رہی 3 سے لے 7 کی رہی 4 تک کا ہوتا ہے جو کہ بیسک in nature ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ph indicators are using titrations in analytical chemistry and biology to determine the ph of the different substances ph indicators کو ہم تجسیہ کرنے والے chemistry میں بطور titration بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم biology کی بات کریں تو مختلف مرقبات اور اس کے علاوہ مختلف مادوں کی ph کو معلوم کرنے کے لیے بھی ph indicators کا استعمال کرتے ہیں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ titration کیا ہے a titration is a technique in which a solution of known concentration is used to determine the concentration of an unknown solution titration اصل میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم دو solution استعمال کرتے ہیں ایک ایسا solution جس کی ہمیں concentration معلوم ہوتی ہے اور ایک solution اور جو نامعلوم solution ہوتا ہے اس کی concentration کو معلوم کرنے کے لیے ہم جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم titration کہتے ہیں اب یہ طریقہ کار کیسے ہوتا ہے اس کو ہم نیکس آنے والی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تصویر کے مدد سے titration کے عمل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے titration ایک تجزیہ کرنے والی chemistry کا طریقہ کار ہے جس میں ہم دو solution کا استعمال کرتے ہیں ایک ایسا solution جس کی concentration ہمیں معلوم ہوتی ہے اور دوسرا solution جس کی concentration ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ان دو solution کو ہم دو عیسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلا solution جو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس solution کو ہم بیورٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا solution جس کی concentration ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم معلوم کرنا چاہتے بیورٹ والا solution جو کہ non concentration رکھتا ہے اس کے آہستہ آہستہ سے کترے ہم unknown solution کے اندر ڈالتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب یہ known اور unknown solution آپس میں ملتے ہیں تو اس کے بعد unknown solution کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی رنگت تبدیل ہوتی ہے تو ہم known solution جس کے اندر ڈالا ہوتا ہے یعنی بیورٹ کے اوپر لکھے گئے numbers کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ numbers کہاں سے لے کہاں تک پہنچ گئے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں تصویر میں بیورٹ کے سب سے اوپر فیلے رنگ میں یہ دکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں ان دو numbers کو ظاہر کرتا ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی بھی unknown solution کی pH کیا ہے pH meter solutions کی pH کو معلوم کرنے کے لیے بہت سارے طرقے کار میں سے ایک pH meter بھی ہے It is an electronic instrument used for marrying the pH of a solid or semi solid A typical pH meter consists of a glass electrode connecting to an electronic meter that measures and spraying the pH grading یہ ایک electronic آلہ ہے یعنی pH meter بجلی کے ساتھ چلنے والا ایک آلہ ہے جو کہ liquid یا پھر solid کی pH کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک عام pH meter ایک شیشے کے electrodes پر مجتمل ہوتا ہے جو electronic meter سے جڑا ہوتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ pH reading کی پیمائش کیا ہے اور اس کے بعد اس سکرین کے اوپر یہ ظاہر بھی کرتا ہے جیسا کہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں دکھا یا گیا ہے کہ یہ pH meter ہے جو کہ cell کی مدد یہ اس نے کسی بھی solution کے اندر داخل کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ 4 شرعہ 96 کا جو digit آپ کو دکھایا گیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس solution کی pH کیا ہے